موسیقی گورکپور سے ایک روتے بلتے پتا کا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ پتا اس لڑکی کا پتا ہے کہ جس کو اگواہ کر لیا گیا لڑکی مسلمان ہے اور ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہندو لڑکے کی مدد سے اس لڑکی کو اگواہ کیا گیا ہے آپ کو سب سے پہلے بیان سنا رہا ہوں اس پتا کا جو روتے بلکتے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں سنیے ذرا یہ ویڈیو السلام علیکم سبینہ با جی ہم بہت پریسانی میں ہیں ہم بہت دکھی ہیں ہماری بیٹی جب سے گائے ہوئی ہے جب سے اس کا فون آ رہا ہے ہم کو بچا لو ہم کو دھونڈ لو ہم بہت پریسان ہیں ہماری مدد کیجئے سبینہ با جی ہماری مدد کیجئے دوسر کو کی طرح سے دھونڈ نکالیے ہم بہت پریسان ہیں ہماری بیٹی دوسری بیٹی کا بھی طبیعت بہت خراب ہے بی بی کا بھی طبیعت خراب ہے ہمارا بھی مانسک چھنٹھوں میں پیگڑ رہا ہے یہ تابلو کی بات ہے ہوں دوسری قوم کی بیٹی ہے اور اس میں جو ہے اس کو پتا نہیں کیا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارا کہیں سے مدد نہیں ہو گورکپور مسلم لڑکی کا اپھارن ہندو دوست کے سہیوگ دوارہ کیا گیا ہے شکایت کے بعد بھی پولیس دوارہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے لڑکی نے کال کر کے کہا مجھے بچا لو مجھے نہیں پتا میں کہا ہوں پھر بھی پرشاسن نے کوئی کارروائی نہیں کی پریوار والے کافی پریشان ہیں ابھی جو ٹویٹ آپ کی سکرین پر تھا اور اس سے پہلے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے وہ پتا کا بیان ہے پتا کا ساف ساف طور پر کہنا ہے کہ گورکپور کی جو یہ گھٹنا ہے اس میں ان کی بیٹی کو اگواہ کیا گیا ہے اس کا اپھارن کیا گیا ہے اور ایسا ہوا ہے ایک ہندو لڑکے کی مدد سے اس کے سی یوگ سے اب پتا کے پاس بیٹی کا فون آتا ہے اور بیٹی پتا سے گوہار لگاتی ہے کہ مجھے بچا لیجئے میں کہاں ہوں مجھے نہیں معلوم ہے مجھے ڈھونڈ لیجئے یہ لڑکی جو فون کر رہی ہے وہ مسلم ہے اس لڑکی کو اگواہ کیا گیا ہے اس لڑکی کو اپھارن کیا گیا ہے اور اس لڑکی کا جو اپھارن ہوا ہے وہ ایک ہندو لڑکے کی مدد سے کیا گیا ہے جیسا کی یہ ٹویٹ بتا رہا ہے اس ٹویٹ میں جو لکھا گیا ہے اب پریوار پولیس پرشاسن سے لگاتار گوہار لگا رہا ہے پولیس پرشاسن سے لگاتار گوہار لگائی جا رہی ہے اس ٹویٹ کے ذریعے بھی پرشاسن سے گوہار لگائی گئی ہے اور پرشاسن کی کارروائی پر سوال اٹھائے گئے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس پورے ماملے کے سنگیان میں آنے کے بعد بھی پولیس پرشاسن کارروائی کیوں نہیں کر رہا ہے یہ ماملہ ہے گورکپور کا آپ سمجھ گئے ہوں گے جب گورکپور میں نے کہہ دیا ہے تو وہ بھارتی جنتا پارٹی کہ جو لگاتار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نارہ دیتی ہے آج جب ایک بیٹی اگواہ ہو جاتی ہے اس کا اپھارن ہو جاتا ہے تو پھر بھارتی جنتا پارٹی کے راج میں پولیس کیا کر رہی ہے اور پولیس ماملے کے سنگیان میں آنے کے بعد بھی کارروائی کیوں نہیں کر رہی ہے اگر یہ ٹویٹ سچا ہے اور اس میں جو لائن لکھی گئی ہیں ان کے آدھار پر بات کی جائے تو پھر پولیس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد اس پر فوراں کارروائی کرے اب پریوار کے دکھ کے بارے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ باپ جو اپنی بیٹی کے اگواہ ہونے کے بعد اس کے فون کے بعد جو جانکاری اس کو ملی اس سے کتنے پریشان ہیں ان کے پریوار میں سبیر ہو رہے ہیں بلک رہے ہیں کیونکہ لڑکی اگواہ ہوئی ہے ٹویٹ کہتا ہے کہ کسی ہندو لڑکے کے سہیوک سے لڑکی کو اگواہ کیا گیا ہے پریوار کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی کو جب اگواہ کیا گیا ہے تو اب ہماری لڑکی فون کر کے ہمیں اطلاع دے رہی ہے اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی گمنام جگہ پر رکھا گیا ہو اور اس لڑکی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کس جگہ پر ہے پریوار کو اطلاع لڑکی نے دی ہے اب پریوار کو اطلاع کیسے دی ہے کس نے فون کر آیا ہے یا پھر جان بوجھ کر فون کروایا گیا ہے یہ سارے بھی سوال اس ویڈیو کے اردگرد ضرور گھومتے ہیں لیکن پھر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ سارے معاملے اور یہ ساری گتھیاں تب ہی تو سلجیں گی کہ جب پرشاسن اس معاملے پر کارروائی کرے گا اگر پرشاسن ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا تو پھر اس طرح کے معاملے تو بڑھتے چلے جائیں گے میں ایک بار اور چاہوں گا کہ آپ کو پتا کا وہ بیان سناوں کہ جس میں پتا کی آنکھوں سے اور اس کی آواز سے اس کا درد چھلک رہا ہے کیونکہ بیٹی کا اگواہ ہو جانا اپارن ہو جانا کم بڑی بات نہیں ہے ایک پتا کے لیے اور فون کر کے پتا کو بیٹی کا یہ بتانا کہ میں اگواہ ہو چکی ہوں مجھے نہیں پتا کہاں رکھا گیا ہے میری جان بچا لو یہ تین سینٹنس جو لڑکی نے بولے ہیں جیسا کہ پتا نے کہا ہے ان کے بعد واقعی پریشان کر دینے والا یہ پورا معاملہ ہے ایک بار اور سنیے آپ کہ پتا نے کیا بتایا ہے اس ویڈیو میں السلام علیکم سبینہ باجی ہم بہت پریشانی میں ہیں ہم بہت دکھی ہیں ہماری بیٹی جب سے گائے ہوئی ہے جب سے اس کا فون آیا ہے ہم کو بچا لو ہم کو دھونڈ لو ہم بہت پریشان ہیں ہماری مدد کیجئے سبینہ باجی ہماری مدد کیجئے دوسر کو کی طرف سے دھونڈ نکالیے ہم بہت پریشان ہیں ہماری بیٹی کا دوسری بیٹی کا بھی تبیت بہت خراب ہے بی بی کا بھی تبیت خراب ہے ہمارا بھی مانسک چندھوں میں پیگڑ رہا ہے یہ تابروں کی بات ہے ہوں دوسری قوم کی بیٹی ہے اور اس نے جو ہے اس کو پتا نہیں کیا کیا ہے کیا نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارا کہیں سے مدد نہیں ہو تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا پولیس پرشاسن ماملے کے سنگیان میں آنے کے پات اس ماملے پر کوئی کارروائی کرے گا یا پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوز اور نیکس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد